اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائن ایو بلوگ اور آج ہم بنا رہے ہیں سردیوں کی سوغات جو کہ ہیلڈی بھی ہے اور آپ کی سہت کے نیف بہت اچھی ہوتی ہے جس میں کہ ہری ہری سردیاں ہیں اور یہ شلجم ہے تو ہم آج بنا رہے ہیں شلجم پالک گوشت تو اس نیے جو ہے ہم نے لے لیے ہیں یہ شلجم اور پالک جن کو بھی میں نے کٹ نہیں کیا ہے تو ابھی مجھے ان کو کٹ کرنا ہے میں کروں گی یہ بھی تو ابھی جو ہے تو ابھی میں نے لے لیے پیاس بڑی سی پیاس لے لیے ایک اس کو کٹ کر لیا ہے اور بارک بارک سلیس میں اس کے علاوہ سارارا ساوتگرم مسالہ ہے تیز پات کے پتے ہیں بڑی علائچی کا ایک ٹکڑا ہے جو کہ تیز پات کے پتوں کے نیچے ہی ہے اور ایک بڑی علائچی ہے تھوڑی سی کالی مرچے ہیں اور نوگ ہیں اس کے علاوہ میں نے لے لیا ہے یہ ہے تین بڑے بڑے ٹیماتر تھے بڑے بڑے سائس کے تھے تو اس طریقے سے میں نے ان کو سلائس بکار لیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس آدھا کلو گوشت جو کہ ہم ابھی بنا رہے ہیں شلجم پالک گوشت جو ہے اس کے علاوہ میں نے لے لیا ہے سارا مسالہ جو کہ ہمارے مسالے میں اس میں گوشت میں ڈالے گا تو میں نے لے لیا ہے ہاپ ٹیبلی سپون ہے نمک ہاپ ٹیبلی سپون ہے ہلدی اور ٹو ٹیبلی سپون ہے پساوہ دھنیا اور ٹو ہی ٹیبلی سپون ہے پسی ایمیجر اس کے علاوہ رکھا ہے جنجر گالک پیس اور ہم نے ڈال دیئے ہیں پتینی میں آئل تو چلیے آئل میں مسالہ ڈالنا شروع کرتے ہیں ہم پھنگانا شروع کرتے ہیں شلجم پالک گوشت تو دوستو پھنگانا شروع کرتے ہیں اور ابھی جو ہے میں نے لے لیا ہے یہ پورا ساوٹ گرم مسالہ ہے دیکھ لیجئے آئل ہمارا گرم ہو کیا ہے زیرہ بھی اس میں اٹھ کر دیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں اٹھ کر دیں گے تو دیکھئے سب کچھ چٹک چکا ہے تو اب اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر اٹھ کر دیں گے پیاس ساری تو دیکھئے دوستو ان سب چیزوں کو نا ٹوم نٹ تک کر لیں گے پہلے تو دیکھئے دوستو پیاس ٹھوڑی ہو گئی ہے سوٹی اب اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر اٹھ کر دیں گے یہ گوشت سارا گوشت کو بھون دیں گے پہلے اب اس کے ساتھ ہم اٹھ کر دیں گے جنجر گارلک پیسٹ یہ جنجر گارلک پیسٹ ہے یہ ون ٹیبلی سپون لیا ہے میں نے پھول بھر کے تو یہ بھی سب اٹھ کر دیں گے اس میں اور اس کے جنجر گارلک پیسٹ کے ساتھ اب گوشت کو اچھی طریقے سے بھونے گے تاکہ ہمارا گوشت کا جو ہے کلر چینج ہو جائے گا تو دیکھئے دوستو گوشت کو ہم نے اتنا کک کر لیا ہے کہ گوشت کا جو ہے کلر چینج ہو گیا ہے اب اس کے ساتھ ہم اس کے اندر اٹھ کر دیں گے سارے مسالے جو کہ ہم نے آپ کو دکھایا تھے اور نکال کر رکھے تھے تو یہ رہے سارے مسالے اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے تو اس کو بھی کپ کر لیں گے اس کے ساتھ تھوڑا سو بھونیں گے گوشت کے ساتھ سارے مسالوں کو دیکھئے کتنا زبردستا طرار آگیا ہے پانی آٹھ کریں گے کیونکہ مسالے سارے خوشک ہوئے ہیں تو پانی آٹھ کرتے ہیں دوستو تھوڑا سا پانی لے لیا ہے پانی آٹھ کر لیں اس کے اندر دیکھئے چلا جائے تمیں گوشت کو اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے ساری ٹی وارٹ جو کہ ہم نے کٹ کے رکھے تھے یہ دیکھئے ہم اس کو بھون لیں گے گوش کے ساتھ اور دوسرے اس کو اچھی طریقے سے بھون کے ہم رنگ دیں گے اس سے پکنے کے نئے گوش کو تاکہ ہمارا گوش گل بھی جائے گا اور اچھی طریقے سے بھون بھی جائے گا اتنا ہم اپنے یہ شلجم پھالک گول جائے ہمارا سوری شلجم اور پھالک ہم ان کو کٹ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے مسالہ ہمارا بھون جائے گا گول جائے گا تو پھر بعد میں ہم ان میں اٹ کریں گے سنو سو دیکھئے شلجم پھالک جائے میں نے کٹ کر لیے ہیں دونوں ہی برابر کی کونٹو ٹی میں ہیں اور اب جو ہے سالن بھی چیک کر لیتے ہیں تو دیکھئے آئل جو ہے سیپریٹ ہو چکا ہے اور چھوڑ دیا ہے مسالے نے تو اس کو بھی چلا لیتے ہیں تھوڑا سو بھون لیتے ہیں اس کے بعد یہ شلجم پھالک جائے ہیں اس کے اندر اٹ کریں گے دیکھئے دوستو اچھی طریقے سے بھون سکا ہے اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے بس اب شلجم پھالک اور پانی اس میں اٹ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ پھالک بھی جو ہے پانی چھوٹا ہے بہت زیادہ تو چلیے تھوڑا تھوڑا کر کے پھالک اس کے اندر اٹ کرتے ہیں دوستو چلیے تھوڑا تھوڑا شلجم پھالک اس کے اندر اٹ کرتے ہیں اچھا لگ رہا ہے یہ جب بھری بھری سبزیاں بنتی ہیں تو بہت اچھے لگتی ہیں پتیلی کے اندر سب کچھ مکس ہوتا ہے جب اور یہ ہمارے کو بہت زیادہ فائدہ بھی دیتی ہیں تو اس لیے جو ہے ہفتے میں ایک دو بار تو سبزی بنانی ہی چاہیے دوستو دیکھیں ساری سبزی میں نے اس کے اندر اٹ کر دی ہیں اس کو مکس اب بھی کر دیا ہے تو اب میں اس کو ڈھک کے رک دوں گی کیونکہ پالک جو ہے وہ خود ہی اتنا پانی چھوڑتا ہے تو اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو چھوڑی دوستو اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں تو دوستو دیکھیں شلجم پالک جو ہے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس میں اوپر ہی آپ کو بھوٹیاں نظر آ رہی ہوں گی مزددار سی سالن جو ہے بہت ہی مزدگا بنا ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ گھر کی روٹی تناول فرمائیں یا ہوتل کی بھی روٹی چلے گی موٹی والی جو نان ہوتا ہے یا پھر جو ہے مکہ کی روٹی اور سرسو کا ساکھ یہ تو میلے تو یہ ہماری امی بھی بہت شک سے کہا دی نہیں تو اس کے ساتھ تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ اس طریقے سے بھی اس کو کھا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزدگا بنا ہے اینڈ میں جو ہے نا میں نے لاسٹ میں کساوہ گرم مسالہ بھی اس میں اٹھ کیا تھا جو کہ میں دکھا نہیں سکی کیونکہ نا مہمان آ گئے تھے اور ایک ساتھ ہی ہوں مجھے کھانا لگانا پڑا جلدی سے تو اب میں بیٹھی ہوں کھانا کھانے کے لیے تو چلیے میں کھانا کھا لیتی ہوں میں اس کو انجاز کرتی ہوں تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا شیئر بھی لازمی کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ پیس